زلزلے کے جھٹکے محسوس محسوس کیے گئے ہیں ریکٹرز کے لپے اب تک اس کی شدت معلوم نہیں ہوئی ہے کراچی پوریٹا اور کلات میں سوراب میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس زلزلے کی شدت کتنی تھی اور اس کے نتیجے میں کتنا نقصان ہوا اس زلزلے کا مرکز کیا تھا اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اب تک کی اہم خبر ہے کہ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں کچھ روز پہلے آنے والے زلزلے کی نتیجے میں بلوچستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جس کا تخمینہ اب تک لگایا جا رہا ہے اور اب تک یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ کتنے افراد اس کا نشانہ بنے تھے یہ تازہ اس وقت جو خبر ہے کراچی کے حوالے سے ہے جہاں پہ کراچی کے گرد و نواہ میں اور خاص طور پہ کوئٹا کلات اور سوراب میں اب سے کچھ دیر پہلے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ان علاقوں میں خوف و حیراز پایا جاتا ہے اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں کراچی، کوئٹا، کلات اور سوراب میں اس کے ساتھ ساتھ خوزدار میں بھی اب سے کچھ دیر پہلے زلزلے کے جھٹکے ایک بار پھر سے محسوس کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان علاقوں میں خوف و حیراز پایا جاتا ہے کراچی کے گرد و نواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں کوئٹا، کلات، سوراب، نوڈیروں، خوزدار میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس سے لوگ شدید خوف و حیراز کا شکار ہو گئے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ سے قبل کراچی اور اس کے گرد و نواہ کے جو علاقے ہیں بلوچستان کے جو علاقے ہیں اس میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں بلوچستان میں چند رس پہلے جو زلزلہ آیا تھا اس سے شدید تباہی ہوئی تھی اور اب زلزلے کے ایک بار پھر سے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لیکن اب تک ریکٹر سکیل پر اس کی شدت معلوم نہیں ہو سکی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے کے جھٹکوں کے دوران لوگ شدید خوف و حیراز کا شکار ہو گئے گھروں سے امارتوں سے باہر نکل آئے ہیں اور جو اس وقت آزتین صورتحال ہے وہ جانیں گے پینو مائنہ کرن کانزے کرن کتنی ریکٹر سکیل پر اس کی شدت ہے اس رتحال کیا ہے جی بلکل اس وقت جو ہے مہتنا مہتمیات سے بات ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ریکٹر سکیل پر شدت ہے بلوچستان کی جاری ہے کتنی شدت کا جو ہے یہ زلزلے کے جس کے محسوس کیے گئے ہیں تاہم یہ آفتر شوق کا ہی سلزلہ بتایا جا ہے کہ وہ جو کوئٹہ میں آیا تھا زلزلہ بلوچستان میں اس کے بعد آفتر شوق کا جو سلزلہ جاری ہوا تھا اسی کا ایک تسلسل لگ رہا ہے یہ آفتر شوق مختلف سے ناکھوں میں زلزلے کے جھڑکے ہیں وہ مہتنی گئے ہیں جس کی شدت کیا ہے وہ معلومتی جاری ہے اجرے کرن آپ نے محسوس کیوں گے یقینا یہ زلزلے کے جھڑکے کس قدر شدید تھے اور اس وقت مجموعی طور پر شہر میں صورتحال کیا ہے لوگ خوف کا شکار ہیں دفتروں سے گھروں سے باہر نکلا ہیں مجموعی طور پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پر شہر میں صورتحال کیا ہے گھروں سے باہر نکل کے کام پر شدید روڈوں پر آ جائے کہ ہاں پر جو مختلف چلات میں بھی ہے کہ وہاں پر زلزلے کے جھڑکے ضرور محسوس کیے گئے کہ راجی کے دام ابھی یہ معلومات لی جاری کہ وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ لوگوں نے یہ جھڑکے جو ہیں وہ محسوس کیے بہت شکریہ کرن خان اس حوالے سے مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ سے جانتے رہیں گے اس وقت ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے کچھ اوز پہلے آنے والے زلزلے کے بعد جو بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی اس کے بعد سے اب بھی آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے اور یہ تازہ جھڑکے ہیں وہ مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے ہیں جن میں بلوچستان کے متعدد چہر اور خاص طور پر کراچی اور گردن عوامے یہ جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں یہ تک کہ جن میں تازہ دین سوئر کی فوٹیج ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ شریف خوفو حراس کا شکار ہے اپنے گھروں سے بھی باہر نکل آئے ہیں امارتوں سے باہر نکل آئے ہیں آفٹر شاکس ہی ہیں جو کہ اب تک محسوس کیے جا رہے ہیں بلوچستان میں بھی اور سن کے کچھ ہلاکوں میں بھی کراچی میں اس وقت فیلحال اور اس کے گردنوہ کی علاقوں میں زلزلے کے جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں سن اور بلوچستان کے علاقوں میں جب سے کچھ دے پہلے زلزلے کے جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے ایک بار پھر سے لوگ خوف و حراس کا شکار ہو کر امارتوں سے باہر نکل آئے ہیں کیونکہ چند روز قبل جو زلزلہ آئے تھا اس سے کافی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی اور اب تک اس وقت زلزلہ آئے تھا اس کے جو تباہی ہوئی تھی اس کو پورا نہیں کیا جا سکا ہے اس کا خوف اب بھی موجود ہے کیونکہ جانی اور مانی لحاظ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے خاص طور پر بلوچستان کے متعدد ازلہ میں عواران سب سے زیادہ اس کا نشانہ بناتے ہیں جو زلزلہ آئے اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سمندر کے اندر جزیرہ نمہ پہاڑ بھی نمودار ہوئے تھے اور جو زمینی طور پر تبدیلی نمہ ہوئی تھے اس کے وجہ سے یہ خرچہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس کا سلسلہ آفٹر شوکس کا آئندہ بھی آتا رہے گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید اللہ فرید اللہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کنکر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور ان کی شدت کتنی تھی جی اس طرح جب سے کچھ پہلے جو ہے کوئسہ ہے مجھ ہے خوزدار ہے عواران ہی کچھ علاقے ہیں اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جو تقریباً ایک گھنٹے تک مصوصل بہاتر ہے اور شدید جھٹکے تھے اور جس وقت بلکستان سامنے کا اجلاب تک رہا تھا اور فرکر بلکستان سامنے رولنگ دی دعا کر رہا ہی اور تمام جو عراقین کے دعایں مانی اور اس کے بعد جھٹکی جب جہا رہی ہے جو تمام سامنے کی عراقین سامنے کی سمجھے سمجھے گئے ہیں اس وقت جو ہے شہر کے تمام حلاقوں میں جو ہے کوئٹہ شہر کے جو شہری ہیں وہ کلمہ تیجبہ گفت کرتے ہیں اپنے گھروں دکانوں تانمیداروں سے باہر آ گئے ہیں اور ایک خوف کی حالت یہاں پائی جا رہی ہے جی دلہ کن شہروں میں ایک ان علاقوں میں زیادہ شدت محسوس کی گئی ہے کیونکہ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ آفٹر شاکس کا سلسلہ ہے جو کہ ابھی بھی جا رہی ہے جی بالکل یہ کوئٹہ ہے عوران کے کچھ علاقے ہیں طربت کے علاقے ہیں خوزار ہے نوکنڈی ہے مچ ہے مراجبانی تمام علاقوں میں محسوس کی گئے پچھتے اپنے جو اسے اپنے شہروں سے محسوس لیکن آہابی جو آ رہے مفتصر چھے جھڑکے محسوس کی گئے جس کے بعد لوگوں سے بھی پھیل گیا ہے یہ جھڑکے محسوس کیے گئے بلوشستان اسمبلی کا اجلاس بھی جاری تھا اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانے کے چیف میٹرولوجس توسیف احمد صاحب موجود ہیں توسیف صاحب یہ بتائے گا کہ اب جو زلزلے کے جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں یہ آفٹر شاکس کا سلسلہ ہی لگتا ہے مزید کب تک آفٹر شاکس آتے رہیں گے نہیں آفٹر شاکس نہیں تھا یہ ایک نیا زلزلہ تھا جو ہے ایک سو پچات پیلومیٹر سال سالت ویسٹ آف خوزار ہے اور اس کی جو انٹینسٹی ہے سیون پوائنٹ ٹو ہے جی یعنی کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سات اشاریہ دو شدت کا یہ زلزلہ تھا جو ہماری جو حبیر مجھے ریپورٹس ملی ہیں وہ سات اشاریہ دو کی ملی ہیں اور یہ جو ہے اس کی دیپ جو ہے تکریبن ٹھیک ہے اور یہ بتائے گا توسیف صاحب کہ اس کا مرکز کیا تھا اس بارے میں کچھ معلوم ہو سکا تکریبن ہوا ہی علاقہ بنتا ہے آوران کا اور ایک سو پچاس کلومیٹر سال سالت ویسٹ آف خوزار بنتا ہے سالت ویسٹ آف